انڈے کے بارے میں کچھ ایسی حیران کرنے والی باتیں آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا ایسی بہت ساری باتیں ہیں جو آپ کو پتا ہوں گی ان میں سے کچھ باتیں بہت ایسی اور بھی بہت ساری جانکاریاں ہیں انڈے کے بارے میں جو صرف ڈاکٹر کے پاس ہوتی ہے وہ ساری جانکاری ہم اس ویڈیو کے ماتیم سے آپ تک پہنچائیں گے because آپ ہیں you beautiful people اور آپ آتے ہیں بھی ہیلتی انڈیا پہ کچھ نیا کچھ ہیلتھ سیخنے کے لیے تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں اور کچھ نیا سیخ لیتے ہیں but friends آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ پہلی بار بھی ہیلتی انڈیا پہ آگئے ہیں تو ویڈیو کو لائک تو کرنا ہی ہے ساتھ میں چینل کو بھی سبسکرائب کر لینا ہے تاکہ آپ کو فیوچر میں بہت ہی اچھی اچھی ویڈیو دیکھنے کو ملے تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں انڈے کے اندر نو امینو ایسیڈ ہوتے ہیں اس کے ساتھ میں اس میں بہت سارے جروری ویٹیمینز ہوتے ہیں جیسے کی ویٹیمین اے بی بی ٹویل ویٹیمین ڈی اور ویٹیمین ای ان کی ماترہ اس میں بھرپور ہوتی ہے اس کے علاوہ اس میں فولیٹ اور سیلینیم کا بھی ایک اچھا شروع ہوتا ہے اب آپ لوگ کو یہ بات جان کے بہت زیادہ حیرانی ہوگی جن لوگ کو بھی اپنے مائنڈ کو تیج کرنا ہے دیماغ کو تیج کرنا چاہتا ہے تو انڈے کو جرور کھائے کیونکہ انڈے میں موجود اومیگا 3 فیٹی ایسیڈ اور ویٹیمین کی وجہ سے آپ کے دیماغ کی کارشمتہ تو بڑھتی ہی ہے ساتھ میں آپ کی جو اسمران شکتی ہے وہ بھی انکریز ہو جاتی ہے اگر آپ کا موڈ خراب ہے تو انڈہ آپ کے لئے مددگار بھی ہو سکتا ہے کیونکہ اس میں ہوتا ہے ویٹیمین بی ٹویل ویٹیمین بی ٹویل کی وجہ سے آپ کا تناف تو کم ہوتا ہی ہے ساتھ میں آپ کا ڈپریشن گھبراہٹ چنتہ بھی کم ہو جاتی ہے اور جو بھی پرینگنٹ وومنز ہیں انہیں بھی انڈہ جرور کھانا چاہیے کیونکہ ان کے گرب میں جو ششو ہوتا ہے انہیں جروری پوشک تتو کی جرورت ہوتی ہے جو اسے انڈے سے مل سکتی ہے اسی لئے تو ڈاکٹر بھی اسے ریکمینٹ کرتے ہیں ایک ریسرچ کے انوصار یہ پتا چلا ہے کہ انڈہ کھانے سے موتی اب ان کا خطرہ بھی کم ہو جاتا ہے اسے آپ کے آنکھوں کی مانش پیشیاں تو مجبوط ہوتی ہی ہیں ساتھ میں اس میں موجود انٹی آکسیڈنٹ کی وجہ سے آپ کا جو ریٹینہ ہے اسے بھی مجبوط بنا دیتا ہے بہت سارے لوگ اس گلت فہمی کا شکار ہو چکے ہیں کہ انڈہ کھانے سے ان کا ویٹ بڑھ جائے گا ویٹ انکریز ہو جائے گا بلکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے انڈہ کھانے سے ان کا ویٹ بلکل بھی نہیں بڑھنے والا ہے اگر وہ دن میں دو انڈے کھاتے ہیں پورا ایگ جو اس میں یولک ہوتا ہے یولک کے ساتھ میں اگر وہ ایک کھاتے ہیں تو پھر ان کا ویٹ بلکل بھی نہیں بڑھے گا اس کے ساتھ میں انہیں ایک وائٹ زیادہ کھانا چاہیے مطلب اگر وہ دن میں چھے انڈے کھا رہے ہیں تو دو یول کے ساتھ اور چار بینہ یول کے برطلب ٹوٹل چھے انڈے وہ کھائیں گے تو ان کا ویٹ جرور کم ہوگا کیونکہ ویٹ کم کرنے کے لیے آپ کو پروٹین کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے آپ کے ناخون اور آپ کے بال یہ پروٹین سے ہی بنے ہوتے ہیں جب آپ انڈا کھائیں گے تو اس میں آپ کو جروری پروٹین ملے گا اس کی وجہ سے آپ کے ناخون مضبوط ہو جائیں گے آپ کے بال بھی مضبوط ہو جائیں گے اور شائن بھی کریں گے اگر آپ سکن کو ٹائٹ رکھنا چاہتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی جو توچہ ہے اس کی رونک بڑھ جائے چمکدار ہو جائے تو پھر آپ کو انڈا کھانا چاہیے ساتھ میں اسے آپ اپنے فیس مارکس بھی لگا سکتے ہیں اس سے بھی آپ کو بینیفیڈ ملے گا جلدی سے جوریاں نہیں پڑیں گی انڈے کو آپ انرجی بوشٹر کے روپ میں بھی استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ انڈے میں جو یولک ہوتا ہے پیلا بھاگ جو ہوتا ہے انڈے کا وہ بہت سلو ڈائجیس ہوتا ہے تو سلو ڈائجیس ہونے کی وجہ سے آپ کو دیر تک انرجی ملتی رہے گی اب لاشٹ میں ہم بات کریں گے ویمنز کی ویمنز کو انڈے کھانے سے بہت زیادہ بینیفیٹ ملتے ہیں ان میں جو بریش کینسر کی سمبھاونا ہے وہ ففٹی پرسنٹ تک کم ہو جاتی ہے تو پھر انڈک ان کے لئے بھی بہت زیادہ ضروری ہے تو فرنڈ آج کی اس ویڈیو میں میں نے آپ کو بہت ساری ایسی باتیں بتائی لگ بھگ میں نے آپ کو دس باتیں بتائی ہے انڈے کے بینیفیٹ میں نے آپ کو بتائیں اگر یہ ویڈیو آپ کو پھسند آگئی ہے تو ویڈیو کو تو لائک کرنا ہے آپ کو ساتھ میں چینل کو بھی سبسکرائب کرنا ہے اور بیل آئیکن بھی جرور دبائیں ویڈیو کو شیئر کر دیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ بینیفیٹ کسی اور تک پہنچنے چاہیے تو شیئر بھی کر دیں کمنٹ کر کے ہمیں جرور بتائیں کوئی بھی سوال ہو ہم اس کا جواب آپ کو جرور دیں گے اور آنے والی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے انڈے کھانے سے کیا نقصان ہو سکتے ہیں کس طرح صحیح طریقہ کیا ہوتا ہے انڈے کو بنانے کا وہ سب ہم آپ کو سمجھائیں گے تو چلیے جب تک آپ خوش رہیے اور سلامت رہیے